لکسر کورٹ میں پیشی کے لیے لائے گیا ایک ملزم کورٹ پریسر میں پولیس کرمیوں کو دھکا دے کر فرار ہو گیا بتا جا رہا ہے کہ لکسر کے مکتہ آباد گاؤنے آسی مدھو کو پچھلی دنوں ریلوے پولیس نے چوری کے معاملے میں گرفتار کر جیل بھیجا تھا اس معاملے میں مدھو کی آج لکسر کورٹ میں پیشی تھی لیکن کورٹ میں پیشی کے بعد پولیس کرمیوں سے قیدیواہن کی طرف لے جا رہے تھے تب ہی کورٹ پریسر میں ہی مدھو پولیس کرمیوں سے ہاتھ چھڑا کر اور انہیں دھکا دے کر جنگل میں بھاگ گیا پولیس کرمیوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ گنے کے کھیتوں میں چھپ گیا وہیں ملزم کے پولیس کا سڑی سے فرار ہو جانے کی سوچنا سے پولیس میک میں میں ہڑکم بچ گیا سیو ایمین نیگی اور ایسے دائے انگر شرما پولیس فورس کے ساتھ موقع پر آگیا میں پولیس کرمیوں دوارا جنگل میں کامبین کی جا رہی ہے اس کا نام ہے مدھو اور اس پر تھانا جی آر پی لیکسر کے دو چوری کے موقع میں ہے ایک تو 38411 اور ایک تو ایک ہے 379 411 تو ایک میں تو یہ بیل آؤٹ ہے اور ایک ایک میں اب اس کی بیل نہیں ہوئی تھی قریب ڈیڑھ سال سے یہ جیل میں ہے اب کیوں کہ اس کا کوئی پیروکار نہیں ہے پیروکار نہیں تھا اس کا تو اسے ڈی ایل ایسے کی طرف سے سرکری وکیل جلایا گیا تھا جو مطلب جن کا کوئی پیروکار نہیں ہوتا تو کوٹ کی سرکار کی طرف سے انہیں ایک وکیل ملتے ہیں تو اس کی بیل نہیں ہوئی تھی ابھی ایویڈنس میں چل دی فائل آج اس کی وائ فائی تھی وائ فائی تھی تو وہ اپیر بھی کرنے ہو کہہ رہی تھی اس کی بیل لگنی ہے سیشن میں فیسن سیس کی بیلونی تی